میرا پیر 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 صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد تذکرہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ ہمیں تو با برکت راتوں میں نیکی کے نام پر راتیں جگانا اسی نے تو سکھایا ہے شب قدر منانی اس نے سکھائی شب برات منانی اس نے سکھائی شب معراد منانی اس نے سکھائی شب ولادت منانی اس نے سکھائی ساری تو نیک شب منانی اس نے سکھائی جس نے اتنی ساری شب منانی سکھائی جب اس کی شب آئی ہے تو ہم کیوں نہ منائیں ولادت باسعادت شیخ دریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا پاکستان کے مشہور شہر باب المدینہ کرانچی کے علاقے بمبائی بزار کھارا در میں وقت مغرب سے کچھ دیر قبل ہوئی تدبیر تیری تام ہے علیہ سقادری آپ نامت برکاتم العالیہ کا اسم کرامی محمد ہے اور عرفی نام علیہ سے حضور سیدنا غوث العادم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہونے کی نسبت سے آپ دامت برکاتم العالیہ قادری امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رزا خان علیہ رحمت الرحمن کی تحقیقات انیکہ پر مکمل کاربند ہونے اور والیہانہ عقیدت و محبت کی بنا پر رضوی ہر ہر دعویے سے میں علاقہ کا معتقید ہوں الحمدللہ اور مجد و خدا کی خطب بڑا فقر ہے کہ مجھے علاقہ مل گئے ورنہ شاید میں بگیا ہو جاتا ہے خلیفہ اعلی حضرت قدب مدینہ حضرت مولانا زیاؤدین مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کے مرید ہونے کی نسبت سے زیائی کلاتے ہیں اعتقاد کے اعتبار سے سچے پکے سننی اور فکمِ آپ دامت برکاتم العالیہ آئمہ اربع میں سے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیروکار ہیں اس نسبت سے حنفی ہیں کنیت و تخلص آپ دامت برکاتم العالیہ کی کنیت ابو بلاد اور تخلص اتار ہیں القابات پاک و ہن کے علماء اکرام اور عوام میں آپ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے لقب سے مشہور ہیں علماء و عوام اور مریدین آپ کا نام نامی لینے سے پہلے عموماً شیخِ طریقت کا اضافہ کرتے ہیں بعض اوقات آپ کو حضرت صاحب کہہ کے بھی یاد کیا جاتا ہے تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بانی ہونے کی وجہ سے آپ دامت برکاتم العالیہ بانی دعوت اسلامی ہیں آپ کے شہزادے اور قربے خاص کی برکتیں پانے والے متعدد اسلامی بھائی آپ دامت برکاتم العالیہ سے عرض معروض کے وقت باپا کے اپنایت بھرے لفظے بھی پکارتے ہیں آپ کا بچپن الحمدللہی اضافہ جل امیر آہن سنت دامت برکاتم العالیہ کا بچپن عام بچوں سے حیرت انگیز تک مختلف اور مثالی اور صاف سے مزین تھا آپ بچپن ہی سے فرائد و واجبات کے ساتھ ساتھ تحجد نوافل کی پاوندی کرتے اور خوفِ خدا اضافہ جل میں مناجات پڑھتے اور عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھم جھم کا ناتے پڑھتے دیانت داری خوش اخلاقی اور اس کے علاوہ بھی مزید خوبیوں سے آراستہ تھے آپ دامت برکاتم العالیہ کے محلے میں رہنے والے ایک اسلامی بھائی جو آپ کو بچپن سے جانتے ہیں انہوں نے حلفیا بتایا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ بچپن ہی سے نہایت سعادت طبیعت کے مالک تھے اس وقت بھی اگر آپ دامت برکاتم العالیہ کوئی ڈاٹ دیتا یا مارتا تو جواب ان انتقامی کاروائی کے وجہے آپ دامت برکاتم العالیہ خاموشی اختیار فرماتے اور صبر کرتے ہم نے انہیں بچپن میں بھی کبھی کسی کو برا بھلا کہتے یا کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے نہیں دیکھا کم عمری ہی میں احکام شریعت کی پازداری کرنا اور مدنی احتیاطیں اپنانا اس بات کی نشاندہی تھی کہ انشاءاللہ عزوجل اس مدنی منع کے تقویہ و پریزگاری کے انوار ایک عالم کو منور کریں گے بچپن کے کچھ دلچسپ واقعات باپا جانی کی زمانی مدینے کی بیٹھاس دل میں اتر آئی تو وہ میں تھا مطلب چھوٹا ہی تھا تو بارہ ربی انوار شریف کو موہے وار کی زیارت ہوتی تھی تو سب نات پڑھتے تھے نات شریف و سپیکر لگتا تھا اور سب بچے لائن سے نات پڑھتے تھے تو میرے کوئی ہو کہ میں بھی نات پڑھوں اپنے پہ پڑھنے آتی نہیں تھی آخر کار میں نے بھی کسی کو میں بھی نات پڑھوں گا پڑھو باری آگئی میری بھی تو وہ گجراتی کی کتاب اٹھائی نات شریف چمک پچھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ایک شیر پڑھا پھر جب دوسرا پڑھا تو اٹھانے گیا تو سر میرا سب بے سرہ ایک صاحب تھے بچارے تو وہ اس کو سب کو ڈیل کرتے تھے تو میں نے جب دوسرا شیر پڑھا مجھے بات پکڑ گیا پھر پڑھ نہیں پایا لیکن ورحال میں ایک شیر پڑھ گیا چمک پچھ سے پاتے ہیں سب پانے والے دوسرا اسی مسجد میں ایک واقعہ اور سرہ تھا تو اب زہر کی اعظام ہوئے سفے بننی چنڑ ہوگی تو یہ منہ میں آج ہوتے ہیں وہ پہلی صف میں کڑے ہوگئے نہ سمجھ بچہ تھا پہلی صف میں کڑا ہوگئے ایک سفید ریش بزرگ تھے بیچارے اللہ ان کو معاف کرے میں نے معاف کیا انہوں نے بہت دل دکھایا اس سے ایک تجربہ ہوا مجھے کہ بچوں کو اس طرح جھاڑنا جو انہوں نے اس کا دل توڑ دیتا ہے اور بری طرح توڑتا ہے میں نے اس کو معاف کیا اللہ بھی اس کو معاف کرو میری بچی بہت چھوٹی دی میں کہیں اسی مریض کوئی مریض تھا اس میں وہ یاد سلامو کا ختم کھانا تھا میں نے بچی کو ساتھ لے کر یاد تھا وہ یاد سلامو یہ بہت آسان ہے وہ بھی پبڑیاں اٹھا گیا یاد سلامو یاد سلامو پڑھے جا رہی تھی اور ہم لوگ بھی پڑھے تو کسی نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ تو بچی ہے تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اسی کا مقبول ہو یارب اس کے گناہ شروع نہیں ہوئے اپنے دو گناہوں کے گھٹھلے بند لیں آپ کی جوانی جس طرح امیر احل سند دامت برکاتم العالیہ کا بچپن مثالی اور صاف کا حامل تھا اسی طرح آپ کی جوانی بھی تقویٰ اوپر عزقاری کی داستان ہے بچپن کی طرح آپ دامت برکاتم العالیہ کی جوانی کا اقتدائی دور بھی معاشی حوالے سے انتہائی کٹھن تھا مگر آپ نے حمد ہاتھنے کی وجہ ہے عزمائش سے بھرپور حالات میں بھی عزم و استقلال کے ساتھ دین کے خدمت جاری رکھی ایک موقع پر آپ دامت برکاتم العالیہ نے بطور ترقی بھی رشاعت رمایا جس طرح آشکن ہو جوان دنیا کی رنگینیوں کا شہدائی ہے اس کے برخلاف الحمدللہ عزوجل رب عزوجل کے کرم سے جوانی میں بھی میری طبیعت ان خرافات کی طرف مائن نہیں تھی بلکہ اس وقت بھی ربادت تلاوت و اسلامی متعلق کرنے اور دینی مشاغل میں مصروف رہتے ہوئے مساجد میں وقت گزارنے کا ذہن تھا آپ دامت برکاتم العالیہ خوفِ خدا عزوجل و عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جذبہ اتباعِ قرآن و سنت جذبہ احیاءِ سنت زہد و تقویٰ افو و درگزر صبر و شکر آجزی و انکساری سادگی اخلاص خسنِ اخلاق جود و سخا دنیا سے بے رقبتی حفاظتِ ایمان کی فکر فروغِ علمِ دین خیر خواہیِ مسلمین جیسی صفات میں یادگارِ اسلاف ہیں اس پرفتن دور میں جبکہ دنیا بھر میں گناہوں کی یلقار ٹی وی اور وی سی آر کی بھرمان اور فیشن پرستی کی پھٹکار مسلمانوں کی اکسیاریت کو بے عمل بنا چکی تھی اگر اس سے بھی محبت نہ کی جائے تو آخر رہے کون جس سے محبت کی جائے گی ارے کروڑ و سلام ہے اللہ تعالیٰ کروڑ و کرم ہے یہ چھوپیس کی تاریخوں کے اللہ تعالیٰ نے ایسا ولی نعمت ہم بتا کر دیا علمِ دین سے بے رقبتی اور ہر خاص و عام کا رجان صرف دنیاوی تعلیم کی طرف ہونی کی وجہ سے اور دینی مسائل سے نواقفیت کی بنا پر ہر طرف جہلت کے بادل منڈا رہے تھے غیر مسلم قوتیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو بگاڑنے کی ناپاک سادشے کر چکی تھی مساجد کا تقدس پامال کیا جا رہا تھا لا دینیت و بد مذہبیت کا سلاف تھاٹے مار رہا تھا ہر دوسرا گھر سینما گھر منتا چلا جا رہا تھا مسلمان موسیقی شراب اور زوے کا عادی ہو کر تیزی کے ساتھ بد اخلاقی کے امی گھڑے میں گرتا جا رہا تھا گلشن اسلام میں خضا ڈیرہ ڈالے بیٹھی تھی ان نازوک حالات میں اللہ زوجل نے اپنے ایک ولی کامل کو امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے منتخب فرمایا جنہیں دنیا امیر اہل سنت کے نام سے جانتی اور پکارتی ہے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادر رضا بھی دامت برکاتم العالیہ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ایک ایک اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش کر کے مسلمانوں کا عملی طور پر سنت اپنانے کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے دعوت اسلامی جیسی عظیم اور عالمگیر تحریک کے مدنی کام کا آغاز فرما دیا آپ دامت برکاتم العالیہ دور تراز کا سفر کرتے دن میں بسا اوقات ایک سے زائد مرتبہ بیانات کرتے اور بسو ٹینوں میں حتیٰ کہ پیدل سفر کر کے بھی مسجد مسجد گاؤں گاؤں شہر شہر خود تشریف لے جاتے آپ یہ کھانے کا ٹفن آپ کے ساتھ ہوتا یہاں تک کہ نمک کی ڈبیاں اور پانی تک ساتھ رکھتے کہ کسی سے سوال نہ کرنا پڑ جائے مریضوں کی یادت کرتے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے اور کفن پیناتے نماز جنازہ کی امامت فرماتے اور غمی و خوشی کے مواقع پر مسلمانوں کی ایسی دل جوئی فرماتے کہ وہ بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آپ کے شریکے سفر بن جاتے ہند کے بہت بڑے ایک عالم ہیں وہ آیتہ باب المدینہ جنہوں نے دنیا دیکھی ہے ورلڈ وائٹ ٹریولنگ ہے وہ شخص میرے ساتھ فیدان مدینہ کے زینے چر رہے ہیں ایک دنے دو دنے ان کی کیفیت تبدیل ہو رہی ہے اور جب زینے چرکر یہ فیدان مدینہ کے سہن میں آتے ہیں اور یہ جعوت اسلامی کا عالمی مدینہ مرکز دیکھ رہے ہیں اور جب فیدان مدینہ اجامت اور مدینہ کی امارت دیکھ رہے ہیں تو تھنڈی آب رہی ہے وہ کہنے لگے اہل سنت کے کام کا ایک وقت ہمیں نے خواب دیکھا تھا آج فیدان مدینہ میں آ کر اس کی تعبیر دیکھ رہا ہوں وہ خود فرماتے ہیں جعوت اسلامی اس وقت کشتی لح کی مثل ہے عظیم انقلاب امیر اہل سنت دامت برکاتوں والعالیہ کی احساس ذمہ داری اور تقویٰ پر ایسکاری کی برکتیں دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے والے اسلامی بھائیوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہوئیں جنہوں نے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنت اور مستحبات پر عمل پر رہا ہو کر نیکی کی دعوت کی ایسی دھومیں مچائیں کہ لاکھوں مسلمانوں بن خصوص نو جوانوں کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ملی اور وہ تائب ہو کر سلاة و سنت کی رابے گامزن ہو گئے جو بے نمازی تھے نمازی بلکہ مسجدوں کے امام بن گئے بدنگاہی کرنے والے نگاہی نیچی رکھنے کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت پانے لگے زرگ برگ لباس پہن کر گلے میں دپٹہ لکا کر تفریقاؤں کی زینت بننے والیاں بے پردگی سے ایسی تائب ہوئیں کہ مدنی برکہ ان کے لباس کا حصہ بن گیا ماباف سے غستاخانہ انداز اختیار کرنے والے باعدب ہو گئے چوری وڈاکے کے عادی دوسروں کی عزت و عبرو کی حفاظت کرنے لگے کسی غریب کو دیکھ کر تکبر سے ناگ بھو چڑھانے والے آجزی کے پیکر بن گئے ہر وقت حسد کی آگ میں جلنے والے دوسروں کو ترقی کی دعائیں دینے لگے گانے سننے کے شوقین سنت بھرے بیانات اور مدنی مذاکرات کے کسٹ سننے اور مدنی چینل دیکھنے کے عادی ہو گئے فوش کلامی کرنے والے نانت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے اور سننے لگے یورپی موالی کی رنگینیوں کو دیکھنے کے خواب اپنے آنکھوں میں سجانے والے کعبہ مشرفہ وقمبد خدرہ کی زیارت کے لیے بے قرار رہنے لگے مال کی محبت میں گرفتار رہنے والے فکر آخرت کی مدنی سوچ کے حامل بن گئے شراب پینے والے عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام پینے لگے فضولیات میں وقت برباد کرنے والے اپنا وقت عبادت میں گزارنے لگے فوش رسائل و ڈائجس کے شائق امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ و علماء اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے رسائل اور دینی کتب کا متعلق کرنے لگے تفریق خاطر سفر کے عادی عاشقان رسول کے حمراہ جائے خدا عز وجل میں سفر کرنے والے بن گئے کھاؤ پی اور جان بناو کے نعرے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے والوں نے اس مدنی مقصد کو اپنا لیا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا یہ فیضان صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہا بلکہ کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے کثیر غیر مسلموں کو بھی نور اسلام نصیب ہوا دعوت اسلامی جس کے مدنی کام کا آغاز چودہ سو ایک سنہ حجری با مطابق انیس سو اکیاسی سنہ اسوی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت اللہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رتبی دامت برکاتم العالیہ نے اپنے چند رفاقہ کے ساتھ کیا اللہ عز وجل کی رحمت و مٹھے مٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انعیتوں صحبہ اکرام علیہ مردوان کی برکتوں اولیاء ازام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کی نسبتوں علماء و مشائق اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی شفتوں اور امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی شب و روز کوششوں کے نتیجے میں باب المدینہ کراچی سے اٹھنے والی یہ مدنی تحریک دعوت اسلامی دیکھتے ہی دیکھتے باب الاسلام سندھ پنجاب کشمیر خیبر پختونخواہ بلوچستان اور پھر پاکستان سے بہار ہند بنگلہ دیش عرب امارات فی لنکا برطانیہ آسٹریلیا کوریا جنوب افریقہ یہاں تک کہ مدنی چینل کی آمد سے دور آگے کوج جاری ہے اولاد کی تربیت آپ دامت برکاتم العالیہ نے اپنی اولاد کی تربیت بہتی آسان انداز سے انجام دی اور اس کا سمرہ یہ آیا کہ الحمدللہ آج آپ کے بڑے شہزادے درس نظامی کا کورس مکمل کر چکے ہیں اور مزید کچھ دن دارو لفتہ اہل سنت میں مفتیان اکرام سے فتوہ نویسی کی مش کرتے رہے ہیں اور چھوٹے شہزادے درس نظامی کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھم جھم کا ناتے پڑتے ہیں اور آپ دامت برکاتم العالیہ کے دونوں شہزادے دعوت اسلامی کے بہترین مبلگ بھی ہیں آپ دامت برکاتم العالیہ کو صفح مسننفین میں انتیازی حیثیت حاصل سے جس موضوع پر قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا یہی وجہ ہے کہ عوام و خواس آپ دامت برکاتم العالیہ کی تحریروں کی شہدائی ہے اور آپ کی کتب و رسائل کو نا صرف خود پڑتے ہیں بلکہ دیگر مسلمانوں کو متعلقی ترغیب دلانے کے ساتھ ساتھ کسیر تعداد میں خرید کر مفت تقسیم بھی کرتے ہیں آپ کی چن مایاناس کتب بھی یہ ہیں حفیق المورت امیرین نماز کے احکام وغیرہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ دور شباب ہی میں علوم دینیہ کے زیور سے آرازتہ ہو چکے تھے آپ دامت برکاتم العالیہ نے حصول علم کے ذرائع میں سے کتب بینی اور صحبت علماء کو اختیار کیا اس سلسلے میں آپ نے سب سے زیادہ استفادہ مفتی آزم پاکستان حضرت علامہ مفتی وقار الدین قادری رضبی علی رحمت اللہ القبی سے کیا اور مسلسل بائی سال آپ علی رحمت اللہ القبی کی صحبت بابرکت سے مستوید ہوتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کو اپنی خلافت و اجازت سے بھی نوازا الحمدللہ عزوجل کسرت متعلنہ بحث تمہیز اور اقابل ارنہ اکرام سے تحقیق و تدقی کی وجہ سے آپ دامت برکاتم العالیہ کو مسائل شرعیہ اور تصووف و اخلاق پر دسترس حاصل ہے میرا بچپن سے شوق جو تھا وہ فق فق ہی مسائل کی طرف تھا تو اس میں بس وہ علماء سے پوچھ پوچھ کر باقیدہ پڑا ہوا نہیں ہوں مدرسوں میں لیکن علماء سے پوچھ 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 کر دو چار مسائل یاد کر لیئے ہیں صدر شریعہ بدل طریقہ قفتی محمد امجد علی عزمی علیہ رحمت اللہ القوی کی شورہ افاق تعلیم باہر شریعت کے تقرار مطالعہ کے لئے آپ دامت برکاتم العالیہ کے شوق کا عالم دیدنی ہے امام اہل سنت مجدید دیو ملت الشاہ امام احمد رزا خان علیہ رحمت الرحمن کے فتاوہ کے عظیم الشان مجموعے فتاوہ رزاویہ کا مطالعہ آپ کا خاص شغف علمی ہے حجد الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی کتوب بالخصوص احیاء العلوم کو آپ زیر مطالعہ رکھتے ہیں اور اپنے متفصلین کو بھی پڑھنے کی تلقین فرماتے رہتے ہیں ان کے علاوہ دیگر اکابرین دامت برکاتم العالیہ کی کتوب بھی شامل مطالعہ رہتی ہیں منجیات مثلاً صبر شکر توقل قنات اور خوف و رجا وغیرہ کی تعریفات و تفصیلات اور محلکات مثلاً جھوٹ غیبت بغض کینا وغیرہ کے ازباب و علاج آسان و سہل طریقے سے بیان کرنا آپ کا خاصہ ہے جو یہ انسانوں کا سمندر لے کر یہ اماموں کے تاہ سجا کر نوزوانوں کے چہروں پر داریا سجا کر ان کو مسجدوں میں سجدے کروا کر ان کے قلب کے اندر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامی محبت کی شمع جلا کر مدینہ کی محبت کی جام پلا کر صحابہ اکرام اولیاء اکرام کی محبتوں کے جام پلا کر ان کو ایسا کر دے گا کہ یہ ایسے ہو جائیں گے جس بھی احیائی کی طرف ان کو دعایا جائے گا وہاں سے وہ بھی احیائی ختم کر کے وہاں سنتوں کا نظام نافذ کر دیں گے پہلا سفر حج مدد دراستہ فراق مدینہ میں تڑپتے رہنے کے بعد بلاخر چودہ سو سن ہجری میں پہلی بار امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کو میٹھے میٹھے مدینہ کی پرکیف حادری کا پروانہ ملا سبا اس خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں دیار نبی سے بلاوہ ملا ہے بس اب کیا تھا دل میں پہلے ہی سے سلگنے والی عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آگ اب مزید بھڑک اٹھیں عشق ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے عشق انداز بھی نرالے ہوتے ہیں ہجر و فراق میں بھی عشق باری حاضری کی اجازت پر بھی گریہ ازاری آپ دامت برکاتم العالیہ کی منفرد اور پرسوس کیفیات کی اکاسی ان اشعار سے ہوتی ہے مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر آفلا پھر مدینہ کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط میری جھولی میں عشقوں کا اکہار ہے تیرہ سانی کہاں شاہ کونوں مکان مجھ سعاسی بھی امت میں ہوگا کہاں تیرے افو کرم کا شہد ہو جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حق دار ہے جب مدینہ پاک کی طرف روانگی کی مبارک گھڑی آئی تو اس وقت جو آپ دامت برکاتم العالیہ کی کیفیت تھی اس کو کما حق کہو بیان کرنا مبکن نہیں سرمایہ شائری آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کا سرمایہ شائری بھی صرف ناتو منقبط اور مناجات وغیرہ پر مشتمل ہے جو اسلامی بھائی امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی شب و روز کی مصروفیات سے واقف ہیں وہ حیرت زدہ ہیں کہ آپ دامت برکاتم العالیہ کو شیر کہنے کا موقع کیسے مل جاتا ہے اور پھر آپ دامت برکاتم العالیہ دیگر ارباب سخن کی طرح ہر وقت شائری کے لئے مصروف بھی نہیں رہتے ہیں بلکہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ترپاتی اور سود و عشق آپ کو بیتاب کرتا ہے تو آپ ناتیہ شار و مناجات لکھتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے حمد و نات کے علاوہ صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور گزرگان دین رحمہم اللہ کی شان میں متعدد منقبطیں اور مدحیہ قصائد بھی کلم بن فرمائے ہیں لیکن کبھی بھی میں دنیا بھی کلم نہیں لکھا الحمدللہ میں نے جب بھی کلم لکھا تو ناتیہ یا منقبط والا گزرگان دین میں بھی کلم لکھے دیں الحمدللہ اس وقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے پانچ ہزار سے زائد اشار پر مشتمل ایک کتاب منظر عام پر آ چکی ہے جس کا نام ہے وسائل بکشش زبام فصاحت امیر اہل سنت قلم نزاکت امیر اہل سنت اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ سنتوں کی خدمت کے چوباجات قائم فرمانے کے بعد سارا نظام مرکزی مجلد شورا کے سپرد کر کے ان کی کارکردگی پر بھی نظر رکھتے ہیں اور ضرورتاً اصلاح کے مدنی فولوں سے بھی نوازتے ہیں اللہ عزوجل ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق اتافرما ہے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے نکران اللہ عزوجل